موسیقی اسلام علیکم سعودی عرب میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو شاید آپ کبھی یقین ہی نہ کریں اور آپ کو ان تبدیلیوں پر غصہ آنے لیے شروع کے اجلاس ہو رہے ہیں گزٹ ڈوٹیفیکیشنز ہو رہے ہیں اور سعودی عرب کا میڈیا خاموش ہے کیونکہ سخت پابندی ہے کوئی خبر باہر نہیں جا سکتی اور جن لوگوں سے میری قدرشتہ چوبیس گھنٹے پہ گفتگ ہوئی اور جس انداز میں انہوں نے گفتگ کی بہت مشکل تھا وہ میسیج کنوے ہونا لیکن میں جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں پھر ابھی تھوڑ دیر پہلے مجھے ایک بہت ہی میرے قریبی دوست بہت ہی محترم انہوں نے قلپ بھیجا اور اس کی تزدیق ہوئی اس کے بعد پھر جو چیزیں ہو رہی ہیں میں نے سوچا اس کے اوپا چونکہ پاکستانی بہت کنیکٹ رہتے ہیں سعودی عرب سے اور مسلسل دیکھتے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم عمرے پر تشریف لے جائیں پاکستانی بہت پیسے جمع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر تشریف لے جائیں یہ خواہش ہوتی ہے ہم پاکستانیوں کہ بہت سارے مسلمان سارے دنیا سے کنیکٹ ریکھتے ہیں تقریباً سارے ہی ہوتے ہیں لیکن پاکستانی اس انتظار کر رہے ہیں عمرہ کھولے تو اچھی خبر نہیں ہے لیکن خبر یہ ہے کہ اب جب بھی کوئی حج پر یا عمرے پر جائے گا جو واپس ایک پہلے بیس لیٹر کی اور اس کے بعد پھر دس لیٹر کی اور پھر پانچ لیٹر کی آبے زمزم کی بوتل لائے کرتا تھا اب اس پر پابندی آئیت کرتی گئی ہے کوئی بھی تیارہ کوئی بھی فلائٹ کسی بھی حاجی زائرین کی آبے زمزم کی بوتل ائرپورٹ سے فلائٹ میں لے جانے نہیں دے گی پابندی آئیت کرتی گئی ہے اور یہ بڑی سخت پابندی ہے یعنی کہ ایک قطرہ بھی آبے زمزم کا اب سعودی رب سے باہر نہیں نکلے گا کرنے والے کوئی بھی حج پر آنے والے کچھ بھی ساتھ لے جا نہیں سکتے زمزم ساتھ نہیں جائے گا اور یہ فٹیج بھی دیکھ لیجئے ایک کلپ ہے جس میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے غصے میں ہیں لوگ ائرلائنز والے کہہ رہے ہیں شاہی فرمان ہیں کچھ نہیں ہو سکتا کوئی رکاورٹ نہیں ہے یہ تبدیلیاں تو آپ نے دیکھی لی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو پوائنٹس میں نے نوٹ کی ان میں سے چند میں احتیاط کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں ظاہر ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہمارا دلی لگاؤ بھی ہمارا مذہبی لگاؤ بھی ہے محمد بن سلمان کا ویجن ٹو 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 ٹھرٹی اس کے تحت جو عربی چائے ہے اس کو بھی انہوں نے نام چینج کر کے سعودی چائے قیوہ اس میں تبدیل کر دیا اور اب آپ اس کو عربی چائے نہیں کہہ سکتے اسے سعودی چائے کہا جائے گا شاہی فرمان کے مطابق بہت ساری تبدیلیاں ہیں جس میں قومی ترانی سے مطالق تبدیلیاں اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں قومی پرچم جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے پھر تلوار ہے اس کی تبدیلیاں بھی تجویز کی گئی ہیں اس پر ووٹنگ بھی ہوئی ہے چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں منتخب مشاورتی شورا کاؤنسل نے اس پر ووٹ دیئے ہیں لوگ گھبرا رہے ہیں کیونکہ بھی ریسنٹلی جو کانسٹس ہوئے ہیں جدہ میں ریاد میں اور اس میں امریکنز بہت سارے سنگلز وغیرہ آئے اور انڈینز گئے اور یہ سب کچھ ہوا اس میں ڈانس پارٹیز کے اندر جو پرچم تھا اس کو جس کی ہم سب نے کہا بے حرمتی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے وقار ہے اور ہم فریڈم کی طرف جا رہے ہیں ہم جو ہیں وہ اعتدال پسندی کی طرف جا رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے تھے کیا بے حرمتی ہے خاتون جو کم کپڑے پہنی ہوئی ہیں ڈانسر ہیں وہ پرچم سعودی پرچم ڈہرا رہی ہیں اور اس میں ظاہر کلمہ لکھا ہوا تو لوگ ہم کلمے کے جس محبت احترام سے مسلمان دیکھتے ہیں وہ پرچم کے طور پر دیکھتے ہیں تو بڑا مسئلہ اٹھا تھا یہ اس پر شورہ کو جو جلاس ہوا ہے اس کے اندر قومی طرحانہ جو ہے سعودی عرب کا اس کے اندر تجابیز دی گئی ہیں لگتا یہ ہے کہ قومی طرحانے کے اندر تبدیلیاں ہوں گی ان کے جو لفظ ہیں اس کی اس میں تبدیلیاں ہوں گی ساتھ ہی پرچم کے اندر تبدیلی ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن سزا مقرر کر دی گئی ہے اگر کوئی بے حرومتی کرے گا تو اس کے خلاف سزا ہے سخت سزا ہے اس 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 الزام میں چار بنگالی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے سعودی پرچم کی بے حرومتی کی ہے اچھے بڑی خطرنا قسم کی صورتحال ہے یہ محمد بن سلمان جس راستے پر جا رہے ہیں اور وہ اعتدال پسندی کی معاملات کے اندر ہیں انہوں نے بائیس فیوری کو ایک دن مقرر کیا ہے اور یہ دن مقرر کیا ہے عثمانی سلطنہ دیانی کے جو ترک تھے ان سے آزادی کا دن ان سے نفرت کا دن اور اپنے لیے جو ہے وہ جیت کا دن کے طور پر منایا جائے گا یہ پہلی بار ہوا ہے شاہ فرمان میں لکھا گیا ہے یہ بائیس فروری سعودی عرب کے لیے یہ ہمیں تاسیس کے طور پر منایا جائے گا اور اس سرکاری میڈیا کے اندر اس خبر کو نشرت کیا گیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت سعودی عرب میں بائیس فروری کو جو اٹھاروی صدی کے سعودیس کے امام تھے محمد بن سعود کی طرف سے عثمانیوں کے ہاتھوں قتل پر پہلی بار سعودی ریاست کے قیام کے شکل میں جو کوشش منائی گئی تھی اس کی یاد منائی جائے گی تو اٹھاروی صدی کے اندر جو سعودی امام تھے محمد بن سعود جن سے پھر یہ سعودی عرب بنا عثمانیوں نے ان کو قتل کیا تھا یعنی کہ ٹرکشن کو قتل کیا تھا انہوں نے بائیس فروری یوم تاسیس کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری نوٹیفکیشن گزر نوٹیفکیشن ایک جاری ہوا ہے وہ بہت بڑا نایاب ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس ہفتے سے یعنی کہ یہ چل رہا ہے اس ہفتے سے حکومت نے سعودی عرب میں ریسٹورنٹس اور کافی شاپس میں عربی کافی کا نام چینج کر کے سعودی کافی رکھنے کا حکم دیا یعنی کہ ساری مینوز جو ہوتا ہے کھانی پینے کا اس میں چینج ہو جائے گا اور لوگ پکھا رہیں گے عربی کافی نہیں سعودی کافی جو عربی کافی کہے گا اس کے خلاف سزا کا فیصلہ کیا ہے تو آپ بھی زمزم لے جانے سکتے ہیں کافی کا نام آپ عربی کہنے سکتے ہیں آپ کو سعودی کہنا پڑے گا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایک ثقافتی انصر کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی ثقافت کو آگے لائے جائے عربی ثقافت کو دور کر دیا جائے عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے سعودی پرچن جو ہے سفید عربی خطاتی سے لکھا ہوا جس کی ایمان کی سلامتی کے لئے انیس سو تہتر میں نمائع بتایا گیا تھا اور اس کے اوپر جو لکھا ہے یعنی کہ جو اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ پر جو لکھا ہے ہم نے اس کو تہتر سے لکھا ہے اس کے اوپر اب ڈسکیشن جا رہی ہے شورہ کے ووٹ شورہ کے ووٹ یہ ووٹنگ اس کے اوپر ہوئی ہے لیکن اس فیصلے کو راز رکھا گیا محمد بن سلمان باشا سلامت جو ان کے والد ہیں ان کی منظوری سے اس کو اناؤنس کریں گے پتہ نہیں جھنڈا تو چین نہیں کر رہے ہیں سعودی عرب کا یہ بڑی خاموشی سے ہوا اور قومی طرحانے کے اندر بھی تبدیلیوں کے معاملات ہیں مملکت اسلام کی جائے پیدائش سے متعلق بھی بہت سارے معاملات ہیں قرآن پاک سے متعلق بھی بہت سارے چیزوں کو انہیں ڈسکس کیا ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ ٹوئنٹی تھرٹی ویجن جو ہے محمد سلمان اس کی رخ میں جا رہا ہے کانسٹس ہو رہے ہیں فلمیں آ رہی ہیں ڈانس کلب بن رہے ہیں نئے شہر بن رہے ہیں آزان کے اوپر پابندی ہو گئی ہے آزان آپ مسجد میں ایک دی جا سکتی جو نماز ہو رہی ہوں کہ اس کے آواز باہر نہیں آ سکتی ہمارے یہ سے آزان ہوتی ہے نماز ہوتی ہے پوری جماعت سپیکر پہ ہوتی ہے تو آپ سعودی عرب میں یہ پابندی ہے دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حرم پہ ہر وقت تواف جو ہے وہ اس کے پر پابندی آئر کی جائے گی ایسی اطلاعات ہیں جو میرے دوست اہباب میں بتایا ہے وہ کوویڈ کی وجہ سے اللہ کرے کوویڈ والی ایس او پیز اور اس کے اندر بوا جائے تو بیسیکلی اس کو ایک کلچرل ثقافتی سیاہتی مرکز کے طور پر سعودی عرب کو لے جانے کا معاملہ ہے عربوں کو دور کیا جا رہا ہے سعودی اس کو آگے لائے جا رہا ہے چائے کا معاملہ ہو کھانے کا معاملہ ہو زمزم لے جانے پر پابندی ہے زمزم نہیں بھا جائے گا سعودی عرب سے یہ سخت کے ترین پابندیاں جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر لگا دی گئی ہیں شورا کا فیصلہ جب آئے گا تم اندازہ ہوگا جتے تو پانی نہیں جان دے رہی ہے آجی اے یوٹیوب سے لگنا ہے اے جتے تھے پانی نہیں جان دے رہی ہے کہندہ نے جی یہ لاوڑ ہی نہیں ہے کہندہ نے کسے خلائٹ سے لاوڑ ہی پانی ہونا بھے زمزم کوئی بھی نکی دے کسے سے سب دے پانی پہ نہیں اتھے جدہ ائرپورٹ دے جولڈن ائر لائن روئیل جولڈن ائر لائن ہے پانی نہیں جان دے رہی سارے اندھے پانی اتھے پہلے کہ اس میں شورا کونسل کے تقریباً پچاس سال پرانی شاہی فرمان میں ترمیم کے مسعودے کی منظوری کے حق میں ڈوٹ ووٹ لیا گیا ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ کون کون سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اس میں کیا کیا فیصلے کر لے گئے ہیں یہ بلی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس سارے معاملے کو لکھ کر بادشاہ سلامت کو پھیڑ دیا ہے بادشاہ سلامت صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ چیز سامنے آگئی ہے کہ سعودی عرب نے صرف یہ اطلاع دی ہے میڈیا کو یہ اطلاع دی ہے جو سرکاری طور پر نکلا ہے شورہ کانسل نے تقریباً پچاس سال پرانے شاہی فرمان میں ترمیم کے مسعودے کی منظوری کے حق میں ڈوٹ دے دیا ہے ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے یہ پانی نہیں بھیجنے دے رہے تو آپ کیا اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ جو چاہے وہی کریں گے یہ تو غلط ہے نا یہ آپ زمزم ہمارا پانی ہے ہم ہفتے ہیں لینے کے اپنا ہفتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے اس کے بعد ہمیں کسی کا بھی پانی نہیں جانے دے رہے یہ دیکھیں یہ ترمیم جھنڈے میں ہوئی ہے ترانے میں ہوئی ہے کلچر میں ہوئی ہے میوزک میں ہوئی ہے کیا کیا کی گئی ہے لیکن کچھ چیزیں ایکزیکیوٹ ہو گئی ہیں زمزم پاکستان نہیں آسکے گا کسی اور ملک نہیں جا سکے گا سعودی رب سے نکل نہیں سکتا کسی بھی تجارے کے اندر کسی بھی فرائٹ کے اندر کوئی مسلمان نہیں لے جا سکتا یہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور پابندیہ ہو رہی ہیں یہ بیجر ہیں محمد بن سلمان کا ٹوئنٹی تھرٹی کا بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں ایک نیا شہر بنا رہے ہیں فائیونٹ بلین ڈالر کی انویسمنٹ سے سارے دنیا سے لوگوں کو انوالف کر رہے ہیں بلا رہے ہیں انڈیانز کو بہت جگہ دے رہے ہیں بڑی دادات کے در انڈیانز کو بلا رہے ہیں اس کے باوجود کے مسلمانوں کو انڈیا میں قتل کیا جا رہا ہے لیکن سعودی عرب بلا رہا ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے عرب سے سعودیز الگ ہو رہے ہیں سعودیز ہر چیز میں الگ ہو رہے ہیں وہ کلچرل وہ سارے معاملات آپ ایک انوائرمنٹ دیکھی رہے ہیں یوئی کے اندر کس طرح سے ازرائیلیز آکے بیٹھ رہے ہیں بلکہ آپ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی ہی نہیں بلکہ ازرائیلیز بھی جو ہیں وہ یوئی کو کی دفاع کریں گے یوئی کا دفاع کریں گے سامنے بیٹھے ہی ہوں کہ ازرائیلیز پاکستان کے مو پر ایران کے مو پر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ جو نئی معلومات ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ساری معلومات جتنی بھی اب ریشنٹ ٹائم میں چل رہی ہیں ان سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ جب آپ جائیں گے تو میں کانسٹ چل رہے ہوں گے میزک ہو رہا ہوگا ڈانس ہو رہا ہوگا یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور اس میں سے بہت سا معاملہ ایسا ہوگا کہ جو مذہبی طور پر دیکھا جائے گا اور فیوچر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جب تواب فورا ہو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو ٹورس سارے دنیا کے اسرائیل کے تو در کے انگریز انگریز آ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے پانی لے کے سارا پتہ نہیں انہوں نے پھینکنا پھینکنا کے بیشنا یہ دیکھیں آپ اس کے بارے میں پانی کے بارے میں کیا کہیں گے پانی کے بارے میں کیا کہیں گے یہ جانے نہیں دے رہے یہ جانے نہیں دے رہے کیونکہ زمزم پانی کہتے ہیں ویب سائٹ میں یہ نہیں جا سکتے ہیں کیوں پولیسی ہوتا ہے پہلے تو پولیسی نہیں تھی پولیسی نہیں تھی کوشش ہم سب کیا تھا وہ کہتے ہیں مینجمنٹ کوئی آئر لائن نہیں کر سکتا کوئی بھی آئر لائن ہی آپ کے رہے گی نہیں یہاں سے سعودی ایسے تواف ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح سے صحیح ہوتی ہے اور اس طرح سے پھر جارون زبا ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ اس کو ٹورزم کا انگل جس طرح سے اور مذہب کے اندر ہے وہ نہ دے دیا جائے محول بالکل ایسا ہی ہے محمد سلمان کا ویجن ثقافتی کلچرلی السعود والا ہے عربی والا نہیں یہ کھل کی چیزیں سامنے آ رہے ہیں اب انتظار یہ ہے کہ شورا کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ کب سامنے آتا ہے اور باشا سلامت کہیں اس پر دستخط تو نہیں کر دیتے ہیں لیکن بارال پہلا بڑا فیصلہ آ گیا ہے کہ آب زمزم سعودی عرب کے سرزمین سے کسی بھی مسلمان کے لیے باہر نہیں جائے گا پرگیم یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل بھی راضی ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد موسیقی